بھائی شیعوں کا کی مرضی تھی پاکستان بنانا تو بن گیا سنبھالیے آپ نے تو خود جنہ صاحب شیعہ سارے وہ ایو پی بیہار ادھر ادھر کے جہاں بھی بارڑ رہی ہیں کیسے کنٹرول کریں گے آپ کا تو بنیادی بلیف ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہوتا شیعہ کو قتل کرو یہ یمن میں پچھلے دس سال سے پانچ لات یہ حملہ ایک امام بارگاہ پر ہوا یہ حملہ شیعہ نسل کشی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور قتل ہونے والے شیعہ حضرات مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو دوستو اپنی یہ چھوڑے چھوڑے کلپ دیکھیں اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو حال ہی میں شیعہ مسجد پر حملہ ہوا ہے مسجد کے اندر ایک بھم دھماکہ ہوا ہے جس میں دوستو سے زیادہ لوگ گھائے تھے لیکن اب مرنے والوں کی سنکھیہ زیادہ ہو گئی ہے اور اس خبر کو لے کر پاکستان کا میڈیا بلکل چھپی ساتھ یہ ہوئے پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ اس خبر کو دکھانے سے پاکستان کی ایمیج خراب ہوگی پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنتے ہیں جیالے تھے مسلم لیگ کے ان کو زیادہ تکلیف تھی نا کہ پاکستان بنائیں گے بنا لیا بھوکتی ہے جو باقیوں نے بنایا تھا بنگال میں مسلم لیگ جیتی تھی انہوں نے بھوکت لیا باقی جیسے بھی کروٹیں آپ لیں کبھی مسلمانوں نے شیاؤں کو ایس مسلمان مانا ہی نہیں ان کو عربی میر رفادین یا کچھ اس طرح کہتے ہیں جانی پیپل ہوئے ریجیکٹڈ اسلام اور ہندوستان واحد جگہ تھی جہاں شیعہ مسلمانوں کو پناہ ملتی تھی تو اب شیعہوں نے ہندوستان کی کمر میں چھوڑی گھوپ دی اور الگ سے پاکستان بنایا ہے دوستان میں پکتے بڑے تو وہ مشروع نہیں پہ رہی ہیں احمدی بھی بڑے آگے آگے تھی پاکستان بنانے کی چکر میں ان کا بھی حشر آپ نے دیکھ لیا تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پہڑے کمہ دے پہڑے نتیجے یہ وینتی جو کہ آپ کو اڈدہ سے کریں گے یہ فیڈی ہوگا تو آپ کو ہنٹ کیوں رہے ایک ہوجی کے لیے آپ کی نیت ہی غلط ہے آپ جس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں اس سے آپ نے بغاوت کی بغاوت بغاوت کیا بیٹری کیا کہ اندوستان میں آپ آئے سیٹل ڈاؤن ہو گئے کچھ ہمارے جیسے لوگ ہمارے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کنورٹ ہوئے اسلام میں سب کسی کو کوئی اجازت نہیں لیکن جاتے جاتے ہم نے اس کے دونوں بازو کاٹ دی اور دیکھا دیکھا کیسا مزہ آیا انگریز کا کام کر کے چلے گئے انڈیا کے ٹکڑے کر دی ہے تو بھوک دیئے کبھی اسماعیلیوں کو مارتے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ بنائی کبھی وہ احمدیوں کو جنہوں نے پورا انگریز کے کہنے پہ جو پنجاب کی سیویل سروس تھی اس میں کام کیا پاکسان بنانے میں شیعوں نے بڑا کام کیا کیسے کنٹرول کریں گے آپ کا بنیادی بلیف ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہوتا شیعہ کو قتل کرو یہ یمن میں پچھلے دس سال سے پانچ لاکھ مسلمان مر گئیں یہ کون ہیں یہ تو وہی کربلا کی جنگ چل رہی ہے نا سو سال تک آپ نے مسجدوں میں اور میدوں نے لانت بھی جی پروفٹ کی فیملی کو سیریہ میں پانچ لاکھ آدمی مرا اسی چکر میں نا عربی جو ہوتے ہیں وہ ایک قسم کا شیعہ موڑی پانچ دوسرے ہیں روزم میں بھی اگلا سٹیپ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی آنی چاہیے تھی حضرت علی پر خانچ دوسرے ہیں کہ بہت سوڑی بھائی پی پل کل مسلم سکل بکوز ہمیں بحث باعث کرنے کی تو اجازت ہی نہیں تو ہم کوئی بچیا بھی اٹھائے بچیا سانت سال کا بچیا ہے یہ بات بہت ہے بھائی بات اس گواد دنا ہی ہوتی اس کی کہ ہوہش ٹھکانے آجاتے ہیں اس کی مسجد جاتا ہے وہاں بھی بھی پیٹھکے آتا ہے قرآن رٹ رہا ہے سمجھ میں آنی رہا ہے مولوی مار رہا ہے وہ رٹ رٹ کے چاروں کل میں سنا دو چاروں سنا دیتا ہے اے کل کرسی پڑو رات کو تالی بجاؤ شیطان بھاگ جائے گا وہ جادو منتری کے چکر میں we are products of a very strange society so this will happen لیکن کھر ملا دونوں ملکوں کے ایک ہی جیسے ہیں چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان مولا مافیا جو ہے ان کو میں نے ایک ہی طرح کی سوچتا پایا تو ہے پیدا ہی ہندوستان کی یہ بریلوی اور دیوبندی اہل ادیس یہ یہاں کا مسئلہ تھوڑی تھا کبھی سندھ میں آپ نے سنا تھا یا بلوچستان میں یا سرد کے اندر کہ کون سا یوں مار دیں گے اور وہ کر دیں گے اہراری نکلا آیا انہوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا بیلچا پارٹی والے یہ سب دماغ پھراوا ہو تو تب ہی آپ اس قسم کی فیشزم میں بلیب کریں گے نا پوری سیاسی پارٹی بیلچے لے کے گھوم رہی کوئی یونی فارم بنایا کوئی لال کرتی ہے اور پاکستان بن گیا اس کے بعد آپ نے پکڑ کے جنہ صاحب نے خود اپنا چہرہ بدل دیا ایک دو دن کے اندر یہاں کہہ گئے کہ جیسی تم ہو ہندو ہو مسلمان ہو کوئی یجی نہیں ہیں سیجنے 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 کیا اور سیجنے لیکن سیلے چینے کیا آپ بڑھتی بھی دیکھ رہے ہیں جو یہ اٹیکس دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں پہلے کوئٹا اور اب کے پی کے میں اور یہ یہی لوگ ہیں طالبان وغیرہ یوں گے اور کون ہوگا لیکن کیا آپ لگ رہے کہ یہ کنٹرول ہو پائے گا یا یہ پھر اسی طریقے سے ہر دوسرے دن دھماکے نہیں کنٹرول کر سکتے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کیا کنٹرول کرنا ہے اور اگر آپ کا یقین ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ وہ تو ہونی ہے کیونکہ اللہ نے متعین کر دیا کہ یہ ہوگا تمہاری شکلیں خراب ہوں گی تمہیں گرل فرنڈ ملے گی جنت میں تم وہ گندے سے پجامہ کرتے ہیں اور تو بھی پہن کے گھومو دنیا تاکہ تو ہرا مزاک اڑھائے یہ تو تیہ ہو چکا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں میرا مزاک اڑھا رہے ہیں جیسی جہاز میں پڑھتے ہیں شکلیں بدل جاتے ہیں سوٹ ٹائی ہو جاتا ہے عجیب سا ایکسنٹ ہوتا ہے واپس آتے ہیں پھر وہی دو چائے لے کہ آنا بھائی نوک جو انسان کی ٹریٹمنٹ مسلمان کنٹریز میں ہوتی ہے آری سعود ایویا تک میں میں نے نہیں دیکھا جس طرح پاکستان میں چائے مانگوائی جاتی ہے دیکھ نہیں رہا کیا کھڑا دیکھ رہا چائے لے کے آس آب آئے ہیں ساپ بیٹھ جاتے ہیں چائے چل رہی ہوتی ہیں کیر پالٹے والد ولی مانگوائی جو شہر ہے کیا رہا چکریں نے شوک میں میں مش tim پھاراد گیا گے اس لئے خدتے ہیں میں میں یہ اسے ترينب زیادی جو فیقہ اگر آپ کو مزیدار بات بتاؤں میرے پرانا ایٹلس نکلا ہے جو سکول کے زمانے کہتا ہے اس میں جونہ گھر پاکستان میں دکھایا رہا ہے جنہوں کو یہ نہیں پتا کہ جس سے دشمنی کر رہے ہیں نام ان سے لیا ہے اس تھان جو ہے اس تھان میند پلیس افغان کا لینڈ ہے یا کزاک کی ہے یا جو بھی ہے انہوں نے کہا ہم تو پاکستان لیں گے انہوں نے سنسکرٹ کے نام رکھے میں اور ہیں انٹی ہندو تو جو اس کو پتا نہیں word can be used or not گھنچکر کہتے تھے ہم بچپنے میں کہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے وہ کر کیا کرنا کیا ہے میں کون ہوں تو کون ہے کسی کا نہیں پتا اس میں ہوں تو یا چاہ سکتا ہے ایک سکتا ہے کہ سمجھے جو رہے ہیں کہ وہ سی صلی کے ساتھوں ہیں جیو کریں مجھے پاکستان میں سمجھے دوری وقت مجھے پھارے ہیں کیسے ہوگیں آئیں مجھے اپنے پاکستان میں جہائلت کی رہا ہے وہ ایک سی آ پاکستان میں جہائلت کی ہوتی ہے وہ ہے کیا رہائے ہیں موسیقی 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 موسیقی